بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوری ورسم ویلومی چینل آج کی ویڈیو میں میں ہم جو ہے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے فیڈرال بورڈ اس کی ایشیٹ اپنے کیسے فیل کرنی ہے تو ایشیٹ میں کمپلیٹی سورٹ پیپر بھی آپ کو ساپنے شو کروں گی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم بس یہ ڈسکس کریں گے اس کا فرنٹ پیج ہے اپنے کیا فیل کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر اس میں کوئی مسٹیک ہوگی تو آپ کا پیپر جو ہے وہ کنسل ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ نے رول نمبر پروپر طریقے سے آپ فیلنگ نہیں کی یا ایشیٹ ایٹھ سے طریقے سے فیل نہیں کی تو پھر آپ کے جو ہے مارکس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں دوسرا رول نمبر اگر وقت لکھا گیا تو پھر جو ہے آپ کو پیپر بھی کنسل ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں اس کی فیلنگ کی جانب سب سے پہلے یہ دیکھئے رول نمبر رول نمبر کیا ہے آپ کا یہ آپ کو پتا ہوگا یہ آپ کو اسائن کیا جائے گا جب آپ کی رول نمبر سلیپ آئے گی تو آپ نے یا بلیک مارکر لے لینا ہے یا بلو مارکر سمپل لے لینا ہے یا بالپینٹ بلیک اور بلو تو مارکر بیٹر ہے فیلنگ کے لیے تو فیلحال میں بلو یوز کر رہیم میں بلیک کے ساتھ بھی آپ لوگ کو بتاتی ہوں یہ دیکھئے فار اگزمپل رول نمبر آپ کا ہے 2 2 3 5 7 8 9 1 ٹھیک ہے یہ میں نے ایک رینڈم رول نمبر لکھا ہے جس آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے اگر بلیک یوز کر رہے ہیں تو بلیک یوز کر رہے ہیں بلو یوز کر رہے ہیں تو بلو کر رہے ہیں میں جس ویسے آپ کو ایزمپل کے طور پر دکھا رہی ہوں اچھا جی 2 2 کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ببل میں جو 2 ہوگا آپ نے اس کو فیل کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ 3 پہ کر دیا ہے آپ لوگوں نے 2 پہ کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پہ 2 ہے اگر آپ کو اگلتی سے ببل فیل جو ہے وہ غلط ہو گیا جیسے میں نے آپ کو بتاتا ہے وہ غلط فیل کر دیا تو آپ کا پیپر جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے تو بہت دھیان سے کیجئے گا 3 کے نیچے کولم میں دیکھئے 3 جہاں پہ اس کو فیل کر دیں اچھا طریقہ سے آپ نے ببل فیل کرنا ہے اس طرح سے باہر کی طرف فیلنگ مت ہو یا انکمپلیٹ ببل فیل نہ ہو وہ کمپلیٹ پروپر لی فیلنگ ہونی چاہیے 5 5 کے نیچے یہاں پہ اس کولم کے نیچے دیکھیں یہ 5 ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سرکل بنا کے فیل کر دینا ہے 7 7 ٹھیک ہے جناب اس کے بعد 8 اگیم 9 اور یہاں پہ 1 ٹھیک ہے جناب اس طریقے سے آپ نے فیلنگ کرنی ہے آپ لوگوں نے یہ دیان رکھنا ہے کہ آپ کا ببل جب فیل ہو تو یہاں پہ کوئی جو ہے وہ انکمپلیٹ فیلنگ مت ہو آپ لوگوں کی فیلنگ ایسے نہ ہو راف طریقے سے نہ ہو باہر کی طرف نہ ہے ٹھیک ہے یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس طریقے سے پروپر نیٹ ببلنگ جو ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے اچھا تیس کے بعد آئیتے ہیں نیم آف ایگزیمنیشن ٹھیک ہے ایگزیمنیشن نیم کیا ہے آپ ایسسی پارٹ 1 کے سٹوڈنٹ ہے ایسسی پارٹ 2 کے سٹوڈنٹ ہے ایسسی پارٹ 1 اور 2 جو بھی ہے وہ آپ کا آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ریندم دیٹ لکھی ہے جو بھی ڈیٹ ہوگی آپ نے اس پارٹ 2 کے سٹوڈنٹ ہے ڈے لکھنے ہیں ڈے لکھنے ہیں اچھا جی آپ جاتے ہیں OMR sheet number OMR sheet number جو ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا جو آپ کا objective type paper آپ کو ملے گا mcqs والا وہاں پہ آپ کا site پہ OMR sheet number mention ہوگا تو آپ نے وہ والا نمبر جو ہے یہاں پہ fill کرنا ہے جو بھی اس کا OMR sheet number ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ fill کردینا ہے ٹھیک ہے یہ جسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے وہاں پہ اس طرح نہیں لکھنا Mention in Objective Paper ٹھیک ہے جو آپ کو MCQs کے لئے جو sheet ملے کی اس میں آپ کو OMR sheet number assign کیا ہوگا آپ نے وہی use کرنا ہے اور یہاں پہ لازمی لکھنا ہے so that آپ کا بعد میں یہ assemble کرنے میں آسانی ہو examiner کو ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ ہے signature of duty سپریٹینڈٹ آپ نے یہاں پہ سپریٹینڈٹ کے signature جہاں پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا اور یہاں پہ جو ہے یہ سارا ایریا جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس پہ کچھ نہیں لکھنا بس آپ نے یہاں پہ رول نمبر لکھ کے اس کی ببلز فیل کرنے ہیں name of examination بتانا ہے subject اور paper بتانا ہے date لکھنے اور MR sheet نمبر لکھنے ہیں پاکی جو ہے وہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا یہاں پہ marks آپ کے جہاں paper چیک ہوں گے marks لگیں گے ٹھیک ہے head examiner کے signature assistant to head examiner signature ٹھیک ہے سب examiner signature total marks in words یہ سارا جو ہے وہ آباد میں fill ہوگا یہ آپ لوگوں نے just fill fill کرنا ہے ٹھیک ہے so guys next video میں انشاءاللہ فولی sword paper english پہ افتائیس کا میں discuss کروں گی میں نے prepare now where paper اور میں آپ لوگوں کے سانے اس کی presentation show کروں گی so wait کیجئے گا انشاءاللہ next video میں آپ کو completely guide کروں گے so put on so HIV so ministries b so brux موسیقی